آج کے خطبے کی جو مین بات ہے نا کہ ایک طرف جو قرآن مجید ہے نا وہ واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے عدد ہو کیا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سبردست حل بھی بتاتے ہیں ایسے حل جو واقعی مسئلے کو دور کر دیں جب لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں اپنی فیملی کو بہتر کریں اپنی معاشرے کو بہتر کریں اور میں چاہتا ہوں کہ میں تاقیدان اس کے پر بات کروں خاص کر جو مسلم کمیونیٹیز ہیں ویسٹ میں یورپ میں یا یونائٹس سیٹس وغیرہ میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی پاورفل چیز ہے جسے آپ مسجد کہتے ہیں لیکن جو مسجد ہے نا وہ زیادہ تر مردوں کے حوالے ہی ہوتی ہے عورتوں کے لئے بہت کام ہے ایک خاص جگہ انہوں نے بنائی ہو اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا تو وہاں پر کیا اورا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو کیسے بڑھا کریں ان کو یہ ہی نہیں بتا کہ وہ بچوں سے بات کیسے کریں جب بچہ جو ہے ٹینیجر ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا وہ اپنے ہوشہوا سنبھالتا ہے تو والدن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم اس کا کیا کریں ہم کس سے بات کریں کہاں سے مدد لیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کے دوست کون ہے میاں بیوی میں مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے اور یہ چیزیں جو ہے بہت سے بتر ہوتی جا رہی ہیں اور جب ہزمن کام پر جاتا ہے تو اس کو اپنی سیکریٹری ہے جو وہ زیادہ خوبصورت نہیں لے جاتی ہے اور یہی ہو رہا ہے اور یہ فتنہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری مساجد میں ہے جو نمازیں ہو رہی ہیں مسجد ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں ایک خاندان بنا لیتا پوری کی پوری خواتین کو سپورٹ ہو بچوں کو سپورٹ ہو مردوں کو سپورٹ ہو مسجد ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں خاندان جو ہے وہ مضبوط بنے اور جو خاندان ہے خاندان فیملی وہ مسجد کو بہتر بناتی ہے اور مسجد جو ہے وہ خاندان کو بہتر بناتی اور یہ دو چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ ایک خاندان کو دوسرے خاندان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اب وہ کیا لگتا ہے کہ اچھی فیملیز کہاں پر ملیں گی وہ اللہ کے گھر میں بھی ملیں گی جا کے یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتہائی خوبصورت انسٹیوشن ہے جہاں پر خیر ہی خیر ہے اللہ تعالی کی پلان میں سے ہے اور جب مسجدوں کو چھوڑ دیا جائے یا مسجدوں میں بچوں کہاں بچوں کہاں نامانہ کر دیا جائے اور جب وہاں پر عورتوں کے لیے کوئی خاص جگہ نہ ہو نماز کے لیے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر سوچا بھی نہ جائے جبکہ دیکھیں تو وہ ہماری امت کا عادی سے بھی زیاد ہے جب ایسا ہوتا ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے تو اس کا جو وابال ہے نا وہ مسجد پر نہیں ہوتا پر اس کا وابال جو ہے نا وہ گھر پر ہوتا ہے خاندان پر ہوتا ہے کیونکہ وہی عورتیں ان کو تعلیم نہیں ملی دین کی ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اسلام میں ماں کیسی ہوتی ہے ان بچوں نے اچھے مسلمان دوست نہیں بنائیں کیونکہ وہ جگہ جہاں اچھے بچے مل سکتے ہیں وہ مسجد تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے پانچ وقت اور اس طرح کریں ہو سکتے کہ ممکن ہی نہ ہو لیکن کم از کم اپنے بچوں کو لائیں کم از کمیشہ کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ ہر دن نہیں لائے سکتے دو تین دن ہفتے میں لے آئیں اپنے بچوں کی نا یاد دہانی ان کی میموری میں رکھیں کہ بچپن میں جو ہے وہ مزید آیا کرتے تھے کمیشہ کے لئے موسیقی